ہلو گائیز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آئیے آج کی ریسپی سٹارٹ کر دے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ سارے کھڑے مسالے لے لیے ہیں کالی مرچ ہے زیرا ہے دالچینی ہے جائفل ہے جاویتری ہے ہری لائچی ہے بادیام فول ہے تین کالی والی بڑی لائچی ہے اور یہ لانگ ہے یہ دیکھئے ابھی ہم ان سب کو ایک کڑھائی میں ٹرانسفر کریں گے بلکل لو فلیم پر ہمیں رکھنی ہے گیز کی فلیم یہ دیکھئے ہمیں ان سب مسالوں کو روست کرنا ہے اچھے سے یہ آج ہم بہت ہی ٹیسٹی مسالہ بنا کر ریڈی کریں گے جو کہ ہماری سبزی وغیرہ میں ڈالنے میں بہت ہی ہیلپ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے جس بھی سبزی میں ہم اسے ایڈ کریں گے اس کا سواد بہت ہی لا جواب بن کر ریڈی ہوگا یہ دیکھئے سارے سکھے مسالے ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں کڑھائی کے اندر اور اسے ایک سپیچولا کی مدد سے ہمیں چلانا ہوگا یہ دیکھئے ہمیں انہیں اچھے سے روست کرنا ہے سارے مسالوں کو اپنے یہ دیکھئے سردیوں میں گرمیوں میں ساری سبزیوں میں یہ آپ کسی بھی سبزی میں اسے ایڈ کر دیں تو آپ کی جو سبزی ہے اس کا سواد دو گناہ بڑھ کر آئے گا اور لوگ آپ کی تعریف کرے بغیر جائیں گے نہیں آپ کے گھر سے مہمان تو آپ اس مسالے کو ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھئے اچھے سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھننا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے ابھی یہ جائفل کے دونوں ٹکڑے میں اس میں سے بہان نکال دوں گی اور اسے ایک الگ سے جس میں ہم ادرک وغیرہ کوٹتے ہیں اس کے اندر کوٹ لیں گے نہیں تو جو ہمارا مکسی کا جار ہے وہ خراب ہو جائے گا اسی لئے آپ لوگ بھی اسے پہلے سے ہی الگ سے کوٹ لیں اور پھر اسے مکسی کے جار میں ٹرانسپر کریں ابھی یہ جو ہمارا مسالہ ہے اچھے سے بھن رہا ہے یہ دیکھئے چلاتے رہیں گے ہم اسے کیونکہ ہمیں اپنے اس پیچولا کو روگنا نہیں ہے ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے نہیں تو ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھئے بلکل ہمیں لو فلیم پر ہی سارا پروسس کرنا ہے یہ دیکھئے اچھے سے ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے مسالوں کو یہ دیکھئے ابھی یہ دیکھئے اتنا ڈھنڈا ہے یہ اتنا گرم ہے کہ ہمیں اسے ہاتھ میں لینے میں بھی زیادہ گرم نہیں لگے اسی طرح ہمیں سارے مسالوں کو اپنے روزٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے لو فلیم پر کریں گے تو یہ بہت ہی آرام سے سارا پروسس ہو جائے گا آپ لوگ بھی اسے لو فلیم پر ہی کریں ابھی ہم کر دیں گے گیس کی فلیم کو آف اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے دو منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اسے چلاتے رہیں گے یہ دیکھئے یہ بلکل ٹھنڈا ہے ہاتھوں میں بھی نہیں لگ رہا ہے آپ اسی طرح اسے چیک کر لیں ہاتھوں سے اور یہ دیکھئے ایک مکسی کا جار ہم لے لیں گے اور اس کے یہ سارا مسالہ اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے کتنا لاجواب بن کر یہ ریڈی ہوا ہے ابھی ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کریں گے یہ دیکھئے سارا مسالہ ہم اس میں پلیٹ میں نکال لیں گے آپ کسی بھی اے ٹائٹ کنٹینر میں اسے بھر کر رکھ سکتی ہیں اور ہر سبزی میں آپ اسے یوز کریں یہ مسالہ بہت ہی سواد دے گا آپ کی سبزی میں یہ دیکھئے ابھی میں اسے ایک جار میں ٹرانسفر کروں گے یہ دیکھئے آپ کوئی بھی اے ٹائٹ کنٹینر لے سکتی ہیں اس کے انداری سے سیٹ کر کے رکھ دیں آپ ایک دو مہینے آپ کے آرام سے اس میں ہو جائے گا یہ مسالہ کیونکہ یہ تھوڑا سا ہی ڈلتا ہے ہر سبزی میں آپ اسے ڈالیں تو آپ کی سبزی بہت سواد بن کر ریڈی ہوگی یہ دیکھئے میں نے دو جار بھر دیا ہے اسی سے یہ دیکھئے اے ٹائٹ ہے یہ اب آپ اسے اپنے کچن میں رکھیں اور ہر سبزی میں یوز کریں تو آپ کی سبزی بہت ہی لا جواب بن کر ریڈی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریے گا یہاں تک ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ